ہیلو دوستو میرا نام سلوچ کمار ہے اور میں سبھی کو نمسکار کرتا ہوں دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایم بیزنس میں آتے ہیں اور بیزنس میں آ کر ہم ایم بیزنس کو فالو کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن اس کے بابجود اس کے بابجود ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پرسنل پی وی کچھ مہنے تو ہنڈر پی بی ہوتا ہے اس کے بابجود ایسا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پرسنل پی بی ہے وہ گروپ اور جس کی وجہ سے ہم اپنے ٹیم میں اس کا ڈوڑی کیسن نہیں کر پا پاتے تو ہم سوچتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہنڈر پی بی ہو رہا تو ہم میرے نیچے والے کر لیں گے یا جب ہم خود نہیں ہنڈر پی بی کر پا رہے تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ نیچے والے ہنڈر پی بی کر رہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا پین حرمان چینج ہوتا رہتا ہے ان کا بزنس طورت کرتا رہتا ہے تو میں آج اس ویڈیو میں انہی چیزوں پر فکس کرنے کی کوسس کروں گا کہ ایسے کون سے فیکٹر سے جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم بزنس میں اپنے پیل پر رکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا جو پرسنل روتے وہ نہیں ہو پاتا ہے دوستو ہمارا بزنس ایم بزنس دو چیزوں پر نبھر ہے ایک طرح میں پروڈکٹ دوسر طرح میں پیپل اور ہمیں دونوں کو بیلنس کرنے چلنا ہے کیونکہ جتنا ایمپورٹنٹ ہے لوگوں سے کیسے بات کریں اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے کہ لوگوں سے کس بارے میں بات کریں اور لوگوں سے جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہیں نہیں کہیں ہم پروڈکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں پروڈکٹ کے بارے میں پورا انفرمیسن ہونا چاہیے پروڈکٹ کی جانکاری آپ ٹریننگ کے جاریے اور لائن ٹریننگ کے جاریے سیل سوچ کر کے اور اپنے اپ لائن کے ساتھ بیٹھ کر لے سکتے ہیں سب سے بہتر طریقہ ہے خودیوچ کر کے اور جو پیپلز کے بارے میں یہ کئی سی کنیکٹیوٹی کی جائے یا بیڈر روڈی سسٹم، سیڈیج، ویڈیج اور اپنے اپ لائن کے ساتھ بیٹھ کر سکتے ہیں پر میں آج کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جس سے آپ اپنے بزنس کو اچائی پہ لے جا سکتے ہیں اگر آپ 6% ہیں تو 9% کی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ 9% پہ ہیں تو 12% کی تیاری کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اپنے آگے والے پین کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے ویڈیو سے آپ کو اس چیز کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے تو دوستو میں سب سے پہلے بات پہ آتا ہوں کہ میں نے بولا ایک طرح پروڈکٹ ہیں ایک طرح پیپل ہیں دونوں کو بیلنس کرنا ہے تو میں بات کرتا ہوں کہ پروڈر ملک پیپل ہیں ہمارے اردگرد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی ہم لوگوں سے کنیکٹیوٹی نہیں کر پاتے ہیں ہم پلان دکھانے جاتے ہیں پلان دکھاتے ہیں پروسپیکٹنگ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی دیکھتے ہیں کہ جو ریجلٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا پتہ یہاں پر ہم گلتی کیا کرتے ہیں یہاں پر گلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب لوگوں سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے بیسنس کی بات کرتے ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا پروسپیکٹ میں اس اس پانسی کر دیتا ہوں اور دوستو اگر اس کے جگہ آپ ایسا سوچیں کہ اگر میں ایسی سے ملتا ہوں اور ایسا ایک پروڈکٹ کے بارے سوچیں ملتا ہوں لعٹی بتاتا ہوں ابھی اس نے سمجھ گیا کہ میں گلیشٹر باروزی کو بتاتا ہوں یا بھی گلیشٹر یوز کرتا ہوں بہت اچھا ہے اور آپ کی دانتیں اچھا رہی کچھ حصر سے بات کر کے اگر کسی کو گلیشٹر باہرین بتاتے ہیں یا کسی ایک پردٹ کے بارین بتاتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں وہ آپ سے ساگونی بھیوج کرے گا وہ لوسن بھیوج کرے گا لوسن بھیوج کرے گا ایسے اور سارے پروڈکٹس کو یوز کرے گا اور اس کے بعد ہم اس سے پروسپیکٹن بھی کر سکتے ہیں تو پتہ ہے ایک گوڑ سیلسمنٹ کیا ہوتا ہے پہلے تو لیسنر سننا ہوگا آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سننے کی حیرت بنی چاہیے اور اس کے بعد کچھ اشٹیپس ہیں ہم کیسے کسٹومرز بنائیں کچھ اشٹیپ ہیں وہ یہ اشٹیپ ہیں اشٹیپ ون میں کامیروں سے ریسپٹ کروں گا کہ وہ نزدیک میں آئین کھولیں اشٹیپ ون سیل ٹو مور کسٹومرز یعنی کی آپ جہدہ سے جہدہ کسٹومرز بنائیں دوستو کسٹومر بنانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے آپ ایک پروڈٹ کے بارے گلیسٹر کی بات کریں آپ ان سے نہ بات کریں کہ پیسہ آتا ہے آپ امیر بن سکتے ہو یہ ہو سکتا ہو سکتا ہے نو کچھ نہیں بات کرنا ہے کیبل بات کرنا ہے گلیسٹر کے بارے میں بات کرنا ہے کہ اس کو آپ یوچ کرو آپ کی دانتیں اچھی ہوگی آپ ہمیں بتاؤ ایسا کون سا گھر ہے جہاں ٹوٹ پیشٹ یوچ نہیں ہوتا ہے اگر ہر گھر میں ٹوٹ پیشٹ یوچ ہوتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ گلیسٹر یوچ کر کے ہمارے جانتیں اچھی رہ سکتی ہے تو کیا جب لوگوں کو بتاؤ گا تو لوگ نہیں یوچ کریں گے بیسک یوچ کریں گے تو پہلا ہے سٹیپ بان سیل ٹو مور کسٹمرز یعنی کی آپ کسی ایک پروڈکٹ اور سب سے بیشٹ ہوگا آپ گلیسٹر سے اس کی شروعات کریں سٹیپ ٹو سیل ٹو مور سیل مور ٹو مور کسٹمرز یعنی کی اگر میں نے کسی کو گلیسٹر دیا ہے تو نیکس ٹائم میں کوشش کروں گا کہ وہ آملا وائل بھی یوچ کریں میں انہیں لو سی کے بارے میں بتاؤں گا میں انہیں پرسونا سوک کے بارے میں بتاؤں گا جس سے کیا ہوگا سیل مور ٹو مور کسٹمرز اور سٹیپ ٹری سیل مور فریپینٹلی یعنی کی اگر ہمارا کوئی کسٹمر بھنتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کسٹمر فون کرے گا جب پروڈکٹ ختم ہوں گے نو ہم گلت سوچتے ہیں ہمیں ہمیں لوائل ہمیں ہونا پڑے گا کسٹمر لوائل نہیں ہوگا تو آپ اس کے لئے کیا کروگے فالو اپ کروگے اپنے کبھی دیکھا ہے کہ محلے میں کوئی دکان کھلتی ہے اور وہ اپنی حساب سے بند کرتی ہے اپنی حساب سے کھولتی ہے تو لگتا آپ کو دکان چل پائے گی نہیں چلے گی تو سٹیپ ٹری ہے سیل مور فریپینٹلی یعنی آپ فریپینٹلی اسے کمینکیٹ رہے ہیں کنیکٹ رہے ہیں انسے فالو کرتے رہے ہیں اور پھر انسے جب تک آپ فریپینٹلی اور اسے بات نہیں کریں گے تب تک انہیں پتا نہیں چلے گا کہ انہوں نے اور پروڈکٹس ہیں یہ تینہ سٹیپ آپ فالو کر سکتے ہیں سیل ٹو مور کسٹمرز جہدہ سے جہدہ آپ کسٹمر بنائے آپ ادھر دیکھیں ادھر سیل مور ٹو مور کسٹمرز سٹیپ ٹو اور سٹیپ ٹری سیل مور فریپینٹلی دوستو بات یہاں پر یہاں تک تو سمجھنے آتی ہے کہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو ایک بار میں اگر میں نے مانا گنشٹر دیا انہوں نے یوچ کیا اور اگلی بار میں ہم اور پروڈکٹس بھی دیتے ہیں اس کے باب جود ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے کسٹمرز گھٹتے جاتے ہیں کیا ریجن ہے ایسے کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اگر ہم نے دس کسٹمرز بنائے تو ہمارے پاس پانچ ہی کسٹمرز بکتے ہیں پانچ نہیں رہا پاتے ہیں پتہ ریجن کیا ہے ریجن یہ ہے کہ ہم لوگ فالو اپ نہیں کر پاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ فالو اپ کیسے کریں دیکھیں کوشن میں نے لکھا ہے فالو اپ کیسے کریں تھوڑا نزدیک سلیں اسے فالو اپ کیسے کریں فالو اپ کرنے کا بیش طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری مینٹین کریں کسی کو بھی جب آپ دیتے ہو کسی کو بھی تو آپ ایک ڈائری میں جو پیج ہوتی ہے اس میں آپ ان کا نام لکھو ان کا موائل نمبر لکھو ان کا ایڈریس لکھو اور آپ نے کیا پروڈکٹ انہیں دیا ہے وہ لکھو اور کس ڈائٹ میں دیا ہے یہ لکھو اور اگلے ڈائٹ کب انہیں دینا ہے ایک آئیڈیا لنسم لکھ لو ٹھیک ہے اور نیچے لاشٹ میں ان سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی ہے وہ ایک دو لائن لکھ لو اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا آپ کیوں ایسا کرو گے دیکھو جیسے آپ نے سپوچ کرو آپ نے ان کا نام لکھا موائل نمبر لکھا ایڈریس لکھا پروڈکٹ کونسا دیا یہ لکھا اور ایک ویسا ڈائٹ لکھا جس ڈائٹ میں آپ نے انہیں دیا اور ایک وہ ڈائٹ آئیڈیا میں انساب سے آپ لکھو گے جس سے ریپیٹ آرڈر ہو سکے اب اس سے ہوگا کیا کہ سپوچ کرو کہ میں فالو کسی کا نہیں کرتا ہوں اور میں نے کسی گلیشٹر دیا تو ویسا کسی کو میں نے گلیشٹر دیا ہے اور میں اس سے کنیٹ نہیں رکھوں گا اس سے گلیشٹر ختم ہو جائے گا تو اگلے دن ایسا تھوڑی وہ گروس نہیں کرے گا کہیں کئی ایک سپرانٹ لائے گا وہ مارکٹ سے یوچ کر لے گا تو لائل ہمیں ہونا پڑے گا اس میں میں بول رہا ہوں کہ آپ ایک ڈائٹ وہ لکھو گے جس ڈائٹ میں آپ انہیں دو گے اور ایک ڈائٹ ویسا ڈائٹ لکھو گے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھر میں اتنے دن چل سکتا ہے تو ان کے ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے ہی آپ کال کر کے انہیں پوچھ لوگے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ چل رہا ہے نہیں ہے کیا ہے تو کیا ہوگا آپ لائل ہو یعنی آپ انہیں ریگولر سرویس دے رہے ہو اور فولو کی کچھ باتیں دھیان دینے والی ہے کیا کیا ادھر دیکھیں بدین ٹوڈیچ جب آپ کسی کو کوئی پروڈکٹ دیتے ہو تو دو دینوں کے اندر پوچھو اور کیا حال چلے بڑھیاں سے یوز کر پا لیں کیونکہ ایسا ہوتا کبھی کبھی ہم کسی کو کوئی پروڈکٹ دیتے ہیں اور وہ ان کی آن رکھا رہا جاتا ہے تو پھر وہ یوز نہیں ہو پاتا ہے اور اس کا امپورٹن سمجھ نہیں آ پاتا ہے اور پھر وہ کسٹمر ہمارے بننی پاتے لائے تو بدین ٹوڈیچ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دو دینوں کے اندر انسے ایک بار کالویک کرو انسے پوچھ ساش دو پندرہ دینوں کے اندر آپ پھر انسے حال چالو how is going کیسا چل رہا ہے بڑی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیا اور مان لیجے میں کسی کو گلیشٹر دیتا ہوں اور میں نے انہیں بتایا کہ اگر دانتوں میں سمجھ ہو تو آپ اسے تھوڑی دانتوں کو پاس لکھ لینا پر وہ بات بھول جاتے ہیں اور وہ گلیشٹر نیوچ کرتے ہیں اور اس کے بعد دنے دانتوں میں سمجھ ہوتی ہے تو جب میں پندرہ دنوں کے اندر ان سے بات کروں گا تو ہوں سکتا ہوں کچھ پروگرم سو جو میں فون پر کلیر کر سکتا ہوں اور اس کے بعد چار ہفتوں کے بعد یعنی لگوک چار ہفتوں میں ایک بار کال کرنا ہے repeat order تاکہ دوبارہ میں order repeat کر سکھو ٹھیک ہے یہ تو بات اس کی ہوگئے اب ہم یہ ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے گول ہمیں بڑے گول کیوں لے جاتے ہیں تو اس گول کے فنڈے پہ میں نے ایک